اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس میں آپ لوگ کو لینر الڈجبرہ کے لیکچر نمبر ایٹ میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے لینر الڈجبرہ کا لیکچر نمبر ایٹ اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑی سی پریلم نریز کو ڈسکس کر لیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایچلان اور ایڈیوس ایچلان فارم کیا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو ایچلان فارم جس میں ہمارے پاس یہ پہلے تین کنڈیشن سیٹسفائی ہوں تو ان کو ہم ایچلان فارم کہتے ہیں اور اگر یہ چار کنڈیشن سیٹسفائی ہوں تو وہ ریڈیوس ایچلان فارم کہلاتی ہے تو سب سے پہلے ایچلان فارم اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا پہلے کنڈیشن کیا ہے تو یعنی کہ سب سے پہلے ہر ایک میں سٹارٹنگ جو ہو نان زیرو وہ ون ہونا چاہیے ہر رو میں لیڈنگ ون ہونا چاہیے لیڈنگ ون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیروز کے بعد جو انٹری آئے وہ ون ہو اف دیئر آر اینی رو کنسیسٹ انٹائرلی زیروز ساری جس میں زیروز ہوں دی آر گروپ ٹوگیدر ایڈ دی باٹم آف دی میٹرکس تو وہ باٹم میں ہونی چاہیے یعنی کہ میٹرکس کے آخر میں وہ لکھی جائیں میٹرکس کے آخر میں کونسی روز لکھی جائیں جن میں سب کے سب زیروز ہوں اچھا تیسری نمبر پہ تھی تھرڈ کنڈیشن ہے تو ایسی بلکل ساتھ ساتھ والی روز ہوں جن میں زیروز نہ ہوں توٹل زیرو نہ ہوں یعنی کہ اوپر والی رو میں جو لیڈنگ ون ہے وہ لیفٹ پہ ہو اور نیچے والی میں لیڈنگ ون رائٹ پہ ہو یعنی کہ اور آگے چلا جائیں یعنی کہ اس سے پہلے زیروز زیادہ ہو جائیں اور فورتھ کنڈیشن یہ ہے کہ ایچ کالم ڈیٹ کنٹین آل لیڈنگ ون ہیز زیروز ایوری ویر ایلس ویر ان دی کالم ان دی کالم تو ہر ایک کالم میں اس لیڈنگ ون کے علاوہ باقی سارے زیروز ہو جائیں تو وہ ہمارے پاس کہلائے گا ریڈیوز ایچی لان فارم تو ایچی لان فارم وہ والی ہوتی ہے جو یہ تین کنڈیشن سیٹسوائی کریں ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ہر ایک میں زیروز کے بعد جو انٹریز آئے وہ زیروز ہون ہونی چاہیے یعنی کہ لیڈنگ ون اس کو کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جتنے بھی زیروز روز ہیں وہ سارے کے ساری باٹم ہیں یعنی نیچے ہونی چاہیے تیسرے نمبر پہ جو اگر نان زیرو روز ہیں یعنی کہ جس میں ساری انٹریز زیروز نہیں ہیں نان زیرو روز ہیں تو وہ جو ہے وہ کیا ہوں اس میں اگر اوپر والی میں لیڈنگ ون لیفٹ پہ ہو اور نیچے والی میں لیڈنگ ون رائٹ پہ چلا جائے تو چوتھی کنڈیشن ایچ کالم ڈیٹ کنٹینز آ لیڈنگ ون ہے زیرو ایوری ویر تو اس کے علاوہ پورے کالم میں باقی میں زیرو ہونا چاہیے اب یہاں پہ اگزیمپل میں دیکھیں یہ ایچی لان فارم کی اگزیمپل ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہے لیڈنگ ون یعنی کہ پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں زیروز نہیں ہے اس میں تو یہ لیڈنگ ون ہے یعنی کہ زیروز کے بعد آنے والا پہلا انٹری ون ہے لیڈنگ ون اب اس رو میں لیڈنگ ون یہ ہے تو اب یہ دیکھیں اس پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ پہلی انٹری جو زیروز کے بعد ہو ون ہونے چاہیے وہ لیڈنگ ون ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو لیڈنگ ون ہے دوسری کنڈیشن تھی جو اگر پوری کے پوری روز زیرو ہے تو وہ باٹم میں چلی چاہیے نہیں چاہیے یہاں پہ کوئی زیرو رو نہیں تھی وہ باٹم میں نہیں آئی تیسرے نمبر پہ کنڈیشن تھی کہ اگر دو نان زیرو روز ہوں جیسے یہ تینوں کی تینوں نان زیرو روز ہیں تو اس میں اوپر والی میں جو اپر رو ہے اس میں لیڈنگ ون لیفٹ پہ ہو اور اگلے میں رائٹ پہ ہو یعنی کہ آگے چلا جائے اب دیکھیں اس میں اور رائٹ پہ ہے اس میں اور رائٹ پہ ہے یہاں پہ جیسے جیسے نیچے جائیں گے اور رائٹ پہ چلا جائے تو اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈنگ ون یہ لیڈنگ ون یہ زیرو روز تھی وہ باٹم میں آگئی تو اسی طرح سے تو اس طرح سے اگر ساری زیرو روز نیچے چلی جائیں اور لیڈنگ ون زیروز کے بعد آئے اور پھر اس کے بعد لیڈنگ ون جو ہے اپر رو کا لیفٹ پہ ہو اور جو ہے وہ ڈاؤن روز جو ہے یا جس کو لور رو کہتے ہیں اس کا رائٹ پہ ہونا چاہیے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اچلان فارم ہے تو اسی طرح سے ریڈیوز اچلان فارم اب جس میں لیڈنگ ون انٹری ہے جہاں پہ بھی لیڈنگ ون ایکزسٹ کرتا ہے وہ انٹریز اس میں باقی سارا کالم زیرو ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ باقی سارے زیروز ہیں پورے کا پورا کالم یہاں پہ بھی لیڈنگ ون ایکزسٹ کرتا ہے باقی سارے زیروز ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں لیڈنگ ون یہ لیڈنگ ون ایکزسٹ کر رہا تھا یہ باقی سارے زیروز ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ریڈیوز اچلان فارم یہ ریڈیوز اچلان فارم کہلاتی ہے تو اس طرح سے یہ ریڈیوز اچلان فارم ہے تو اس کے بعد گاز جارڈن میتھرڈ یا گاز الیمینیشن میتھرڈ جس کو بعض بات گارڈ گاز الیمنیشن میتھڈ بھی کہتے ہیں تو یہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہیں سب سے پہلے یہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہے تو اس کے اوپر اپلائی کر کے ہم گاز الیمنیشن میتھڈ یا گاز جارڈن میتھڈ کے ذریعے سے ہم سول کریں گے تو ان سسٹم کو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے گاز جارڈن میتھڈ کے لیے اگمیٹڈ میٹرکس بنا لینا ہے اگمنٹیڈ میٹرکس کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ والی رائٹ ہینڈ سائیڈ ساری ایکویشنز کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہوتی ہیں اور یہ سارے کا سارا کوفیشنڈ میٹرکس ہوتا ہے اس کو ہم اگمنٹیڈ میٹرکس کہتے ہیں کوفیشنڈ کوفیشنڈ میٹرکس تو اس طرح سے ہم یہاں پہ یہ اگمنٹیڈ میٹرکس بنایا اب کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایچلان فارم بنانی ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ون آ جائے گا باقی سارے نیچے زیرو آ جائیں گے پھر اس طرح سے ایس سو آن چلتے جائیں گے تو اسی طرح سے یہ باقی کو زیرو کر دیا یعنی کہ پہلی رو کو ٹو سے ملٹیپلائی کر کے ٹو آر ون اور پلس آر ٹو کر دیا تو یہ ہمارے پاس آر ٹو پرائیم آگی تو اس طرح سے ہم یہ نکال سکتے ہیں اسی طرح سے آر ٹھری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آرڈی زیرو تھی یہاں پہ بھی اس کو بھی مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کیا اور اس میں ایڈ کر دیا یہاں مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آرڈی زیرو تھا اس کے بعد اس کا مطلب اس کو ون کرنا تھا تو اس کو ون کریں گے and so on چلتے جائیں گے یہ ون کیا پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے اس میں کوئی انٹری نہیں اس کو ویسے باٹم پہ لے جائیں گے اس کو ون کریں گے and so on اس طرح سے یہ گاز الیمینیشن میتھرڈ گاز جارڈن الیمینیشن میتھرڈ جو کہ ایچی لان فارم کے ذریعے سے اس طرح سے اس کی ایچی لان فارم بنا لیں گے اس کے ذریعے سے اس کو سول کریں گے یہ آخر میں یہ آ گیا اس طرح سے کچھ ایکویشنز بن گئیں اب یہ ایکویشنز کو ان تین ایکویشنز کو سول کر کے اس کا ریزیلٹ نکال لیں گے تو یہ اس طرح سے گاز جارڈن الیمینیشن میتھرڈ یہ سولوشن آ گیا اس کا تو یہ ایکسرسائز ہے یہ آپ لوگ کے ذمہ ہے اس کے بعد جو لاسٹ میں ہم کل ہی پڑا تھا وہ ریپیٹ کر لیتی ہیں مائنر آف انٹری ان میٹریکس میٹریکس میں مائنر کسی انٹری کی نکال نہیں ہو تو اس میں ہم اس کا ڈیٹرمنٹ لیتے ہیں ڈیٹنگ آئی تھ رو اگر اے آئی پر ہم اے آئی جے کا مائنر نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایم آئی جے کیا ہوگا ڈیٹرمنٹ ہوگا اور ڈیٹنگ ڈیٹنگ آئی تھ رو اینڈ جیتھ کالم جیتھ کالم کو ڈیٹ کرنے سے اور آئی تھ رو کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس میٹریکس آئے گا وہ مائنر آف دیس میٹریکس کہلاتا ہے تو اسی طرح سے کو فیکٹر اسی مائنر کو اگر ہم اسی مائنر کو ملٹیپلائی کر دیں کس کے ساتھ مائنس ون ریز ٹو پاور آئی پلاس جے کے ساتھ تو یہ مائنر آف یہ کو فیکٹر آف دیس انٹری کہلائے گا تو اس طرح سے کو فیکٹرز نکال کر اگر ان کو ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ ڈیٹرمنیٹ آتا ہے ہمارے پاس تو یہ ڈیٹرمنیٹ ہر رو کے لحاظ سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور کسی بھی کالم کے لحاظ سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو رو کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے نکالا ہوا ہے اور یہاں پہ کالم کے لحاظ سے تو یہاں پہ نکال سکتے ہیں تو یہ لازٹ میں ڈسکس کر لیا تھا یہ جی ڈیٹرمنٹ نکالا ہوا ہے یہ کس کے لحاظ سے ایکسپینڈ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ فرسٹ رو کے لحاظ سے یہ 3 آ گیا اس کا مائنر آ گیا پھر اسی طرح سے مائنس 1 اور اس کا مائنر 0 اور اس کا مائنر اس کا ڈیٹرمنٹ نکال دیا تو اپن ہو گیا یہ اس طرح سے تو اسی طرح سے کو فیکٹر کے ذریعے سے یہ فرسٹ کالم کے ذریعے سے نکالا ہوا ہے تو یہ آسان سا کام ہے آپ لوگ کر لیں گے تو اس کے بعد ڈائریکٹ میتھڈ تھا 2x2 میٹرکس کا اگر ڈیٹرمنٹ نکالنا ہو تو یہ جس کو ہم نے پریمری ڈائیگنل کہا تھا اس کی انٹریز کو ملٹیپلائی کر کے مائنس کر دیا جائے ان کے پروڈکٹ کو یعنی کہ سکینڈری ڈائیگنل کی انٹریز کو اور اگر 3x3 کا میٹرکس ہے تو یہ فرسٹ 2 کالمز دوبارہ کے دوبارہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کراس میں لائنز لگا دے جائیں گے ان کا پروڈکٹ کا سم مائنس ان کے پروڈکٹ کا سم یہ کر دیں گے تو یہ ڈیٹرمنٹ آ جائے گا تو اس طرح سے یہاں پہ یہ ایکسسائز ہے یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے نیکسٹ یہاں پہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف ایلیمنٹری میٹرکس ایلیمنٹری میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ کس کے برابر ہوتا ہے ایلیمنٹری میٹرکس لارس ٹائم آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا ایلیمنٹری میٹرکس وہ والا میٹرکس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ایڈنٹیٹی میٹرکس کے اوپر کوئی ون یا سنگل رو اپریشن کر دیا جائے سنگل رو اپریشن کرنے کے بعد جو میٹرکس آتا ہے اس کو ایلیمنٹری میٹرکس کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا میٹرکس جو ہے اس پہ سنگل رو اپریشن ہوا کیا ہوا کہ آر ٹو کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے اچھا جو ہمارے پاس یہ اسی طرح سے اب دیکھیں ایلیمنٹری میٹرکس ای ریزیلٹس ملٹیپلائنگ آر رو آف آئی این نان زیرو میٹرکس کے دین دی آنسر ایز کے اگر کسی رو کو ہم کے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو آنسر کے ہی آئے گا ایلیمنٹری میٹرکس میں کسی بھی رو کو کسی کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں یہاں پہ تھری سے ملٹیپلائی کیا تو تھری آنسر آئے گا اچھا اگر دو روز کو انٹرچینج کیا جائے تو ڈیٹرمنٹ مائنس ون ہو جائے گا اگر دو روز کو انٹرچینج کر دیا جائے ایلیمنٹری میٹرکس میں تو مائنس ون آئے گا ہمارے پاس اور اگر ایڈنگ ایڈ ملٹیپلائنگ ڈو روز اگر ایڈ اور ملٹیپلائی کیا جائے پھر کیا جائے تو یہ ہمارے پاس ون آئے گا تو اس طرح سے یہ ایلیمنٹری میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ یہ ہی آئے گا یہ آپ لوگ نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ایلیمنٹری میٹرکس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اگر ایلیمنٹری میٹرکس کے اوپر ایک ہی رو اپریشن کیا ہے مطلب کہ کیسے ملٹیپلائی کیا کسی رو کو تو کئی آنسر آ جائے گا اگر ایلیمنٹری رو اپریشنز میں ہم نے ایلیمنٹری میٹرکس میں صرف دو روز کو انٹرچنج کیا ہے تو مائنس ون آنسر آ جائے گا اگر ہم نے دو ایڈ بھی کی ہیں روز اور کسی رو کو ملٹیپلائی بھی کسی سے کیا ہے تو پھر ون ہی آنسر آئے گا جس طرح سے یہاں پہ ہم نے سیون سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کیا تھا تو یہ ون ہی آنسر آ گیا تو اس طرح سے ہم ڈیٹرمنٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریلیشنشپ آپریشنز کے درمیان میں تو اب ڈیٹرمنٹ میں آپریشنز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اے سکیئر میٹرکس ہوگا اے ایہیز رو آف زیروز آر آ کالمز اگر زیرو روز ہوں یا زیرو کالمز پوری کے پورے کالمز زیرو ہو جائے یا پورے کا پولا روز زیرو ہو جائے تو ڈیٹرمنٹ آلویز بھی زیرو تو ڈیٹرمنٹ زیرو ہوگا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ سے جب بھی دو میٹرکس میں کسی بھی میٹرکس میں پوری روز زیرو ہو جائے یا پورا کالم زیرو ہو جائے تو میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہوگا اچھا اگر میٹرکس کے پوری رو کو کیسے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اس کا ڈیٹرمنٹ بھی کیسے ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ان دی میٹرکس بھی دی فرسٹ رو آف اے واز ملٹیپلائی بائی کے تو فرسٹ رو ایک اسے ملٹیپلائی کر دے یا جو ہے اس میں سے جانے کہ یہاں پہ جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ایکوال ہوتا ہے ایک رو سے ملٹیپلائی ہو رہتا ہے یا کالم سے ملٹیپلائی ہو رہتا ہے تو اگر روز کو دو کو انٹرچینج کرتے ہیں تو ہمیشہ سے مائنس سائن آئے گا کسی میں بھی اگر دو روز کو انٹرچینج کیا جائے تو ڈیٹرمنٹ مائنس سائن کے ساتھ آئے گا اور اسی طرح سے اگر دو روز کو کسی کے کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایڈ کیا جا رہا ہے تو ڈیٹرمنٹ سیم آئے گا وہی کا وہی ڈیٹرمنٹ آئے گا کسی جس میں جسٹ ایڈ ہوگی جو رو وہ آنسر آئے گا اور جس کو کسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں مائنس 1 کے ساتھ 2 کے ساتھ تو وہ آپریشن میں شامل ہو رہی ہیں اور جو جسٹ ایڈ ہو رہی ہے رو وہ آنسر آئے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ جیسے دے سکتے تھے A11 جسٹ ایڈ ہو رہا ہے اور K ملٹیپلائی ہو رہا تھا A21 کے ساتھ تو اس طرح سے پہلی باری لو آنسر آگیا تو اس طرح سے تو اس طرح سے اس کو فرسٹ رو میں ایڈ کیا ہے ملٹیپلائی کر کے کسی چیز سے تو اس طرح سے یہ دیٹرمنٹ کا آپریشنز ہیں تو پروپوشنل رو اینڈ کالمز تو اب اس میں ہمارے پاس یہ بات تو ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایف سکیئر میٹریکس تو پروپوشنل روز اینڈ پروپوشنل کالمز اگر دو روز یا دو کالمز ایک جیسے ہوں یعنی کہ ایک دوسرے کا پروڈکٹ ہوں یعنی کہ سیم ہوں یا ایک کا پروڈکٹ دوسرا ہو یعنی کہ دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کا پروڈکٹ ہوں تو تب بھی ڈیٹرمنٹ زیرو آئے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میٹریکس میں تو اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر کے دوسری رو آرہی ہے پہلی رو کو اگر ٹو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو دوسری رو آرہی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں دونوں روز آپس میں پروپوشنل ہیں اگر دو روز یا دو کالمز ایک دوسرے کے پروپوشنل ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم کو مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو دوسرا کالم آرہا ہے تو اس طرح سے یہ بھی پروپوشنل کالمز ہیں اسی طرح سے سیم اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر کوئی چیز بھی پروپوشنل آئے گی تو اس کو جیسے یہاں پہ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس پروپوشنل آ جائیں گے ٹو روز اینڈ ٹو کالمز پروپوشنل ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ زیرو ہوگا ڈیٹرمنٹ روز ریڈکشن کے ذریعے سے کیسے ہم جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کو تو ڈیٹرمنٹ نکالنے کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ باقی ساری روز یا کالم باقی زیرو ہو جائے اور صرف انٹری ایک ون رہ جائے کالم میں اس کے لحاظ سے اس کا کو فیکٹر نکال لیں اور یہ آ جائے ہمارے پاس تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ اس کا معلوم کرنا ہے ڈیٹرمنٹ آف اے پہلے ہم نے کیا کیا دو روز کو انٹرچینج کر دیا تاکہ یہاں پہ ہم لیڈنگ ون لیایں تو یہاں پہ ون آ گیا پھر اس کے بعد کیونکہ ادھر سے 3 کامن لیا مائنس 3 کیونکہ رو میں سے لینا ہے تو کامن لیا جا سکتا ہے تو 3 کامن لیا یہ مائنس 3 آ گیا پھر اس کے بعد انٹریز کو زیرو کرنا تھا تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اس کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کیا R1 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں اس اس میں ہم نے کیا کیا R1 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کیا اور پلاس کر دیا کہ اس میں R3 میں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس R3 پرائیم حاصل ہو گئی تو اس کا یہ ریزلٹ آ گیا تو اس طرح سے یہ ایت اسی طرح سے اس کو اس کو مائنس 10 سے ملٹیپلائی کیا R2 میں تو اسی طرح سے R3 میں ایڈ کیا یہ 1 ہو گیا اس کو سیمپلیفائی کر کے یہ 1 آ گیا یہ ہمارے پاس یہ سیم ویسے کا ویسی آ جائے گا اس کا ڈیٹرمنٹ نکالیں گے تو یہ 1 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس انسر آ گیا رو ریڈکشن کے ذریعے سے یہ ڈیٹرمنٹ تو دو میتھرڈ ہو گئے کو فیکٹر کا لاسٹ لیکچر میں پڑا تھا آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ رو ریڈکشن کے ذریعے سے یا کالم ریڈکشن کے ذریعے سے اسی طرح سے سیم کالم ریڈکشن بھی ہے تو رو ریڈکشن یا کالم ریڈکشن کے ذریعے سے کیسے ڈیٹرمنٹ نکالتے ہیں اسی طرح سے یہ کو فیکٹر کے ذریعے سے نکالا ہوا ہے تو سیم وہی ریزلٹ آئے گا جو کہ ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا تو اس کے بعد ہے ایک آپریشن ہے ڈیٹرمنٹ آف ک اے ک اے اگر ڈیٹرمنٹ لیا جائے یعنی کہ ک پورے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو ک ریزلٹ پاور این یعنی کہ جتنے آرڈر کا یہ میٹرکس ہے اتنے ریزلٹ پاور یعنی کہ ہر رو میں سے ایک ایک ک نکل آئے گا جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ اس میٹرکس میں دیکھ سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ ہے یہ میٹرکس تو اس میں دیکھیں یہ ڈیٹرمنٹ ہے تو اس میں سے بھی ک نکال لیں اس میں سے بھی اور تھرڈ رو میں سے بھی جتنے آرڈر کا یہ ہمارے پاس میٹرکس ہوگا اتنے کے نکل آئیں گے اور اس کا مطلب ہے وہ پروڈکٹ ہو جائیں گے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ڈیٹرمنٹ آف اے پلس بی نہٹ ایکول ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ پروب بھی کیا ہوا ہے یہ وان ٹو ٹو فائی فلی میٹرکس لے لیا بی دو تھری وان وان تھری اب ان کا پلس یہ آگیا تو اب یہ ڈیٹرمنٹ آف اے پلس بی نہٹ ایکول تو ڈیٹرمنٹ آف اے پلس ڈیٹرمنٹ آف بی یہ بات ذہن میں رکھنی تو اس کے بعد ہے سام آف ڈیٹرمنٹ دو ڈیٹرمنٹ کا سام کب ہوتا ہے جب کوئی دو رو آپس میں ایڈ ہو رہی ہوں تو اس طرح سے ان کا ڈیٹرمنٹ سیم ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ ٹیسٹ آف انویٹیبلیٹی تو انویٹیبل یعنی ان کے انورس کے لیے ڈیٹرمنٹ ٹیسٹ اگر ڈیٹرمنٹ اگر ڈیٹرمنٹ ہی زیرو ہو جائے تو انورس پوسیبل ہی نہیں ہے انورس نہیں ہوگا یعنی کہ انورس نہیں ہوگا تو اس طرح سے ہم چھک کر سکتے ہیں انورسیبل ہے یا نہیں تو ویریفائنگ تو اب اس کے بعد اب دیکھ سکتے ہیں ڈیٹرمنٹ آف اے بی پروڈکٹ کا لیا جائے تو یہ برابر ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ڈیٹرمنٹ آف بی تو یہ ہمارے پاس سیم سائز کے لیے تو یہ ڈیٹرمنٹ آف اے ڈیٹرمنٹ آف بی ان کا پروڈکٹ کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح سے نکال سکتے ہیں ان اینی کیس این بائی این کو فیکٹرز تو کو فیکٹرز کے ذریعے سے میٹرکس اٹ جوائنٹ آف تھری بائی تھری میٹرکس کا اٹ جوائنٹ نکالنا ہو تو سارے کے سارے کو فیکٹرز جتنے بھی کو فیکٹرز ہیں سارے کے سارے اگر میٹرکس میں لکھ دیے جائیں تو یہ اٹ جوائنٹ آف اے کہلاتا ہے یہ میٹرکس یعنی کہ اس ایڈنٹیٹی کا اس انٹری کا بھی کو فیکٹر اس انٹری کا بھی کو فیکٹر سو آن سب کا کو فیکٹر اس میٹرکس میں لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس اٹ جوائنٹ آف اے کہلاتا ہے اٹ جوائنٹ آف اے اے ڈی جے آف اے اس سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو تو یہ اس طرح سے یہ اٹجوائنٹ آف اے کہلاتا ہے تو اے اے میٹرکس ہے اس کا اٹجوائنٹ نکالنا ہے اے is equal to this آ گیا تو یہ ہم نے ہر ایک کا کو فیکٹر نکالا تو یہ اس میں لکھ دیا تو یہ اٹجوائنٹ آف اے یہ اس طرح سے اس کا ٹرانسپوز لے لیا تو یہ اٹجوائنٹ آف اے بن گیا تو کو فیکٹر میٹرکس اور اس کا ٹرانسپوز لے لیں گے تو وہ اٹ جوائنٹ آف اے بن جائے گا یہاں پہ کو فیکٹر میٹرکس اس کا ٹرانسپوز لیں گے تو وہ اٹ جوائنٹ آف اے کہلائے گا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کو فیکٹر میٹرکس کا ٹرانسپوز لیں تو ٹرانسپوز مطلب روز کو کالم میں یہاں پہ ہمارے پاس تھی رو یہ رو تھی یہاں پہ ہم نے اس کو کالم بنا دیا تو اس طرح سے ان کو چینج کریں گے تو یہ بن جائے گا اس کے بعد ہے کریمر رول بہت ہی آسان سا میٹرک کلاسی سے آپ لوگ بڑھتے آ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ آف اے ون نکالتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹرمنٹ آف اے ون نکالتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیوائیڈڈ بائی ڈیٹرمنٹ آف اے تو اس طرح سے اس کی ویلیوز کو نکال کے اور بھی اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں اس کو ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹے تھانکس اللہ حافظ